اسلام علیکم ویورز آج اپنے کے ساتھ ایک بہت ہی انسٹنٹ سناک کی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ ہے ہمارے پاس ایک مایو سینڈوچ ایک مایو سینڈوچ سے سمجھ آتی ہے کہ اس میں ایکس یوز ہوں گے اور میونیز یوز ہوں گی میرے دو عدد انڈے لے لیے ہیں ان کو میں نے ہارڈ پوائل کر لیا ہے یہ انڈوں کی سفیدیاں ہیں ان کو میں نے فوک سے میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو نائف کی مدد سے چاپ بھی کر سکتی ہیں اور یہ ان انڈوں کی سفیدیاں ہیں دیکھ لیں کہ یہ ہارڈ پوائل ہوئے ہوئے ہیں ایک کپ یا چیار ٹیبل سپون ہیپ بھر کے میرے پاس میونیز ہے سمپل والی اور آدھا کپ یا چیار ٹیبل سپون بھر کے ہیپ میرے پاس ٹومیٹو کیچپ ہے یہ سمپل والی ٹومیٹو کیچپ ہے چیلی گارلک نہیں ہے کوارٹر ٹی سپون یا ہز پہ ضرورت میرے پاس نمک ہے کوارٹر ٹی سپون کالی میچ پاودر ہے یہ آپ ہز پہ ذائقہ بھی لے سکتی ہیں ایک ٹی سپون میرے پاس وائٹ فینگر ہے اور یہاں پہ میرے پاس سینوچ پریٹ ہے میں نے ایک بول لے لیا ہے یا میرے پاس ایک گہری پلیٹ ہے اس میں میں سب سے پہلے اپنی میونیز ڈال دوں گی اس کے بعد میں اس میں انڈوں کی زردیاں ڈال دوں گی زردیوں کو چاپ نہیں کیا ہے میش نہیں کیا یہ ایزی لی اس میں مکس ہو جائیں گی تو فوق کی مدد سے ہی میں اس میں یہ اچھے سے مکس کر لوں گی انڈوں کی زردیاں میں نے میونیز میں اچھے سے مکس کر لی ہیں ابھی میں اس میں انڈوں کی سفیدیاں ڈال دوں گی ساتھ ہی ہم اس میں اپنی سیزنن یعنی کہ نمک اور کالی میچ پاودر بھی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک ٹی سپون وینگر یا سرکہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا سپریڈ بنا دیں گے اچھے اور ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس کر لی ہیں یہ ہمارا سینڈوچ سپریڈ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنی سینڈوچ سپریڈ کا ایک سلائس لیں گے اور اس پہ یہ بیٹر ہم سارا سپریڈ کر دیں گے اچھا آپ چاہیں تو اس ٹیج پہ ویجیٹیبلز بھی ڈال سکتی ہیں اور ڈلتی ہیں اس میں ویجیٹیبلز میں نہیں ڈالتی کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے تو جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں چاہیں تو ٹماتر، پیاز، بنگو بی، کاجر، شملا میچ کچھ بھی جو بھی آپ کے بچے یا آپ کھاتے ہیں یا آپ کے گیس کھاتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتی ہیں اچھا کارنرز اس کے پہلے سے نہیں کٹ کرنے کیونکہ پھر فینشنگ ٹھیک سے نہیں آتی ہے پہلے ہم اس کو اچھے سے سپریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اس کے کارنرز کٹ کریں گے تاکہ فینشنگ اس کی ہمارے پاس خوبصورت سی آج بیٹر کو ہم نے سپریٹ کر دیا ہے اپنی سینڈوچ پریٹ پہ ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے دوسرے سلائس سے اچھا آپ چاہیں تو اس کو یہی پہ انٹ کر سکتی ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو چپل لیئر بھی بنا سکتی ہیں کہ اس کے اوپر آپ بیٹر اپلائی کریں اور پھر آپ اس کے اوپر ایک اور سلائس رکھ دیں اسی طرح فور لیئر بھی بنا سکتی ہیں تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے ابھی ہم اس کے کارنرز کو کٹ کریں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ فینشنگ بہت خوبصورت آتی ہے چاروں سائٹ سے ہم اس کے کارنرز کٹ کر دیں گے کارنرز ہم نے کٹ کر لی ہیں اب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے اوپشنل ہے کہ آپ اس کو ٹرائنگلز میں کٹ کرتی ہیں ریکٹینگلز میں کٹتی ہیں یا سکوئرز میں کٹتی ہیں میں یہاں پہ ان کو ٹرائنگلز میں کٹ کر رہی ہوں یہ بڑی ٹرائنگلز ہیں یہ ہمارے دو سینڈوچز ریڈی ہو گیا آپ چاہیں تو مزید اس کو کٹ کر کے چھوٹی ٹرائنگلز بھی بنا سکتی ہیں اسی طرح ہمیں باقی کے بھی ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارے انسٹنٹ ایک مایو سینڈوچز ہیں ان کا یہ فائنل لکھ ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ